جب رائنوں نے شیر کو کچلنے کے لیے کیا آپ نے سنگھ کا استعمال آگے جو ہوا دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ جنگل کا راجہ شیر کتنا کھوکھار ظالم شکاری ہے اس کے سامنے تو بڑے بڑے شکاریوں کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے لیکن آج جو شکاری ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس کے سامنے تو شیر بھائی کی بھی ایک نہیں چلتی آخری شکاری ہے کون کیا صرف یہی دوسروں کا شکار کرتا ہے یا پھر اس سے بھی کوئی اپنے حملوں کا سواد چکھا دیتا ہے چلیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں چلیے آج سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گینڈے اور ہائنہ کے بیچ ہوئی تقرار کو ہم سب جانتے ہیں کہ جنگل کی دنیا ایک سے ایک خطرناک شکاریوں سے بھاری پڑی ہے لیکن اس میں ایک ایسا بھی شکاری ہے جو بہت ہی خطرناک ہے یہ محنت کم اور چوری زیادہ کرتا ہے وہ بھی ڈنگے کی چوٹ پر جہاں ہم بات کر رہے ہیں ہائنہ کی جس نے آج گینڈے کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے اور دیکھیں کیسے اس کی پونچ کو لیک پر سمجھ کر چبا گیا ہے اور اس نے گینڈے کو بہت زیادہ زخمی کر دیا ہے اس سے پہلے کہ یہ ہائنہ اس گینڈے کو پورا حازم کر جاتا گینڈے کے دوست یہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں لیکن یہ ہائنہ گینگ ابھی بھی یہاں سے نہیں خسکتی بلکہ یہاں ہی ٹیسٹی کھانے کے چکر میں خڑی رہتی ہے یہ دیکھ گینڈہ بھی بہت قصہ ہوتا ہے اور ان پر اپنے سنگھوں سے وار کرنا شروع کر دیتا ہے پر یہ زدی شکاری پھر بھی اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں اور آخر کار گینڈے کو ہی میدان چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور یہ ہائنہ کی ٹولی بھی انہی کے پیچھے چل دیتی ہے چلیے اب آپ کو گینڈے اور ہائنہ کا دوسرا مقابلہ دکھاتے ہیں ہائنہ ایک ایسا شکاری ہے جو کسی سے پنگے لینے میں ذرا بھی نہیں کتراتا چاہے اس کے سامنے گینڈہ ہو یا پھر کھوخار شیر یہاں بھی ہائنہ نے رائنو ممی اور اس کے بچے کو گھیر لیا ہے یہ رائنو ممی اپنے بچوں کی ڈھال بند کر ان ہائنہ کے سامنے کھڑی رہتی ہے لیکن یہ ہائنہ کہاں اسے چھوڑنے والے تھے یہ بھی ان کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں پر جب رائنو ممی کے سر سے پانی اوپر چلا جاتا ہے تو یہ ہائنہ کے پیچھے اپنے سنگ جیسا ہتھیار لے کر بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور ہائنہ بھی رائنو ممی کا گصہ دیکھ کر یہاں صرف فرار ہو جاتی ہے اب آپ کو ان کا ایک اور گھا تک حملہ دکھاتے ہیں لگتا ہے ہائنہ اور رائنو کی کچھ زیادہ ہی پرانے دشمنی ہے اس لئے دونوں ایک دوسرے کو جہاں کئی بھی دیکھتے ہیں وہیں ایک دوسرے پر حملوں کی بوچھار کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں بھی جنگل میں اکیلے رائنو کو دیکھ کر ہائنہ کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور یہ اس پر حملہ کرنے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں پر رائنو اس بار ہائنہ سے نہیں ڈرتا بلکہ ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے اس لئے ہائنہ بھی اس پر اپنی طاقت نہیں آجماتا اور دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں اب باری ہے دو خطرناک شکاریوں کی جن میں اسے ایک کا نام ہے رائنو اور دوسرا ہے ہپو یہ دونوں ہی شکاری کسی موت سے کم نہیں ہیں یہاں پانی میں دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا ہے اور گینڈا ہپو پر بھاری پڑ رہا ہے ویسے تو ہپو بھی کسی سے کم نہیں ہے لیکن گینڈے کے سنگھ کے سامنے تو اس کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے اور گینڈا لگاتار اپنے سنگھ جیسی تلوار سے اس کے گلے پر بار کر دیتا ہے اس کے بعد یہ گینڈا اس کے موں میں اپنے سنگھ سے حملہ کرتا ہے اور پھر دونوں اتر آتے ہیں میدان میں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ آپ آئی کرتے رہتے ہیں لیکن لگتا ہے آج تو گینڈا ہپو کو اپنا شکار بنا کر ہی چھوڑے گا چلیے ان دونوں کو ایسے ہی لڑنے جھگڑنے دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے اگلے شکار کی طرف لیکن اسے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے یہاں ندیہ کنارے ایک اکیلا رائنو دو ہپو کے سامنے آ جاتا ہے پہلو تو یہ دونوں شکاری ماسوم بچوں کی طرح چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں لیکن پھر ہپو بھائی زہب چھڑکانی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا مو کھول کر اسے ڈراتے ہیں یہ دیکھ رائنو بھی پانی کی طرف اپنے خدم پیچھے لے جاتا ہے لیکن پھر اچانک سے یہ ہپو رائنو پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اپنا بڑا سا مو کھول کر اس پر حملہ بول دیتا ہے اس کے بعد یہ ہپو پوری طرح سے اپنے قبضے میں اسے کر لیتا ہے یہ رائنو بھی بڑی ہی شانتی سے اس کے سامنے بھیگی بلی بن کر کھڑا رہتا ہے لگتا ہے آج تو رائنو کا خیل خلاص نمبر تھری رائنو سوروس و پوفیلو اب مقابلہ ہے بھینس رانی اور گینڈے کے بیچ یہاں خلے میدان میں دو شکاریوں نے میدان جنگ بنا دیا ہے اور دیکھیں کیسے گینڈا اور بھینس ایک دوسرے پر اپنے سنگوں سے حملہ کرنے میں لگے پڑے ہیں بھینس کے سامنے تو گینڈے کی طاقت کافی زیادہ ہے اس لئے یہ بھینس گینڈے کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے چنگل سے بچنے کی کوشش کرتی رہتی ہے لیکن یہ گینڈا کہاں اس کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والا تھا یہ تو لگاتار اس پر اپنے حملوں کی بوچھار کرتا رہتا ہے اپنی دوست کو مشکلات میں دیکھ کر اور بھی بھینسے یہاں آ جاتی ہیں لیکن گینڈے کا سامنہ کرنے کی حمد ان کے نہیں ہوتی اور بیچاری بھینس اکیلے ہی اس کے حملے کا سواد چکتی ہے اور بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے یہاں بھی دیکھیں بھینس کو دیکھتے ہی بڑی دھاکڑ تھی کہ اس کے خبزے میں نہیں آتی اور اس سے دور دور بھاگنے لگتی ہے یہاں تین بھے سو کی گینگ بڑے مجھے سے تھنڈے تھنڈے پانی میں لیٹی تھی تینوں دوستوں کو رائنوں کے آنے کی ذرا بھی بھنک نہیں لگتی لیکن تب ہی یہاں دو رائنوں آتے ہیں اور اپنے سنگوں سے انہیں درہ دھمکا کر یہاں سے بھگا دیتے ہیں بھائی ساب لگتا ہے رائنوں کا ہی جنگل میں سے کچھ چلتا ہے نمبر فور رائنوسوروس وز لائن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگل کے راجہ ہوتے ہیں شیر لیکن آج تو اس کی بھی حالت ٹھیلی ہونے والی ہے کیونکہ آج اس کا پالہ پڑا ہے گینڈے سے دیکھیں یہاں جنگل میں شیروں کی گینگ آرام فرما رہی تھی پر تبھی یہاں ان کا سکون چھننے کے لیے گینڈ آ گیا اور اپنے دمدار سنگوں سے بیٹھے شیر پر حملہ بول دیا گیا ہے سنگ جیسا انجیکشن لگتے ہی شیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جلدی سے یہاں کی بھاگنے کی تیاری کرتا ہے تبھی پیچھے سے گینڈا یہاں اور آتا ہے اور یہ والا تو پہلے بھی زیادہ خونخار تھا اس لئے شیر در کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں واہ بھائی پہلی بار دیکھا ہے شیر راجہ کو بھگی بلی بنتا ہوا نمبر فائیب رائنوسورس وز رائنوسورس رائنو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی ہاں ان کا نسانہ صرف دوسرے جانور ہی نہیں بلکہ خود ان کے رستدار بھی بن جاتے ہیں یہاں ہی دیکھ لیجئے ایک جوان دمدار رائنوں نے چار رائنوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے اور اکیلے ان کے سامنے آکھڑا ہوتا ہے پہلے تو ماحول بہت شانت رہتا ہے لیکن بعد میں دو رائنوں کے بیچ مہاید شروع ہو جاتا ہے اور دونوں خوب جم کر ایک دوسرے پر بار کرتے ہیں لیکن یہ ید زیادہ لمبے سمیں تک نہیں چلتا کیونکہ اس دمدار رائنوں کے سامنے یہ کمزور ماسوم بچہ ٹک نہیں پاتا اور جلدی سے اس کے جال سے بچ کر یہاں سے ایک دو تین ہو جاتا ہے چلی اب آپ کو ان کا دوسرا حملہ دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک شب کام کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں یہاں کھلے میدان میں دو جان لیوہ رائنوں کامنا سامنا ہو گیا ہے اور دونوں ہی بھائی ایک دوسرے کو ٹپکانی کی فراک میں لگے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے پر خوفناک حملوں کی بوچھار کرتے ہیں یہ رائنوں کافی دیر تک اپنے سنگو کے دم پر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہاں تو بھائی مقابلے کی ٹککر ہے اس لیے دنگو کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے لیکن دونوں میں کوئی بھی ہار نہیں مانتا تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سا شکاری سب سے خطرناک لگا اور کس کے حملے دیکھ کر آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت فنی ویڈیو بنی ہے